سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں رحام خان کی لیک شدہ مبینہ کتاب نے پاکستان کے پرنٹ الیکٹرونک اور سوشل میڈیا پر تحقہ برپا کر دیا اور اب بات انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچ چکی ہے جبکہ بھارتی میڈیا بھی اس کتاب کے مطلب میں دلچسپی دکھا رہا ہے اب اس کتاب سے مطلق نئے انکشاف سامنے آیا جس کے مطابق رحام خان نے عمران خان پر شادی سے قبل جنسی طور پر حراسہ کرنے کے الزام آئیت کر دیا نیجی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق پروگرام میں انکر پرسن شہزاد اقبال نے رحام خان کی ایک شدہ مبینہ کتاب سے مطلق تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ رحام خان نے اپنی کتاب عمران خان سے ایک ملاقات کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ شادی سے پہلے میری عمران خان سے دوسری ملاقات تھی عمران خان نے مجھے شادی سے پہلے اپنے گھر بلایا کیونکہ یہ ہماری دوسری ملاقات تھی اس لیے میں بہت گبرائی ہوئی تھی اور میں پریشان تھی کہ آخر مجھے عمران خان نے اپنے گھر کیوں بلایا اس لیے میں نے احتیاطاً اپنی ایک دوست کو بنیگالہ کے باہر رہنے کے لیے کہا اور کہا کہ اگر میرے ساتھ کوئی اٹھی سیدھی حرکت ہوتی تو میں تمہیں کال کروں گی اور پھر ہم یہاں سے چلیں جائیں رحام خان کا کہنا تھا کہ جب میں بنیگالہ پہنچی تو عمران خان نے مجھے واق پر چلنے کے لیے کہا اور میری ہیلز دیکھ کر کہا کہ تمہاری ہیلز بہت اونچی ہے تم ان سے کیسے چل سکو گی پھر میں اپنی ہیلز بیگ میں رکھی اور بیگ سے دوسرے جوتے نکال کر ڈالے اس واق کے دوران عمران خان کبھی میں اپنی سیاست پر باتیں کرتے کبھی بچوں کا ذکر کرتے اور کبھی میری تعریفیں کرتے پھر ہم نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد عمران خان نے مجھے جنسی طور پر حیراثہ کرنے کی کوشش کی میں ڈر گئی اور سوچنے لگ گئی کہ میں یہاں کیوں آئی اور میں نے دھکا دے کر عمران خان کو دور کی تو عمران خان نے مجھے کہا میں جانتا ہوں تم اس طرح کی لڑکی نہیں ہیں اس لیے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں میں آپ کو جانتی تک نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم شادی کرنے یاد رہے عمران خان کی ایک کتاب لکھی جا چکی ہے جس میں انہوں نے عمران خان سے متعلق ایسے ایسے انکشافات کیے ہیں کہ انسان وہ کتاب پڑھ لے تو مو چھپانے کے قابل نہ رہے موسیقی